بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ عمال کریں اور دعا کریں اور سب کو دعا میں یاد رکھیں جو لوگ کمیٹس میں دعائیں کرتے ہیں ان پر آمین بھی کہیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں ناظرین و سامین جو آپ کو یہ تمام نوافل بتائے گئے ہیں یہ آپ اس ربی الاول پیر والے دن ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی حاجت قبول ہوگی چاہے وہ روزی کے متعلق ہو آپ کی اولاد کے متعلق ہو آپ بے اولاد ہیں اولاد چاہتے ہیں آپ بیٹا چاہتے ہیں آپ بیٹی چاہتے ہیں آپ زندگی کی اور آخرت کی تمام نعمتیں چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم اور فضل فرمائے گا سوموار یعنی پیر کو نفلی عبادت کرنے کا ثواب بے شمار ہے یہ بڑا باپرکت دن ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو کوئی پیر کی رات کو چار رکت نفل پڑھے اس طرح کے پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص پڑھے اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد بیس بار سورہ اخلاص پڑھے تیسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تیس بار سورہ اخلاص پڑھے اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد چالیس بار سورہ اخلاص پڑھے پھر سلام پھیرنے کے بعد پجھتر بار سورہ اخلاص اور پجھتر بار استغفار اور پجھتر بار درود پاک پڑھے اس کے بعد اپنے پروردگار سے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی حاجت اپنے فضل و کرم سے پوری کرے اس نماز کو نماز حاجت بھی کہا جاتا ہے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی پیر کی رات کو دو رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ بار سورہ اخلاص پڑھے نماز پڑھنے کے بعد پندرہ بار آیت الکرسی اور پندرہ بار استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اہل جنت میں سے کر دیتا ہے خواہ وہ اہل دوزک سے ہو اور اس کے تمام ظاہری گناہوں کی معافی عطا کر دی جاتی ہے اور اس کو قرآن پاک کی ہر ایک آیت کے بدلے میں جو اس نے نماز میں پڑھی ہے حج جو عمر کا ثواب ملتا ہے اور اگر آئندہ سون وار تک مر جائے تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے حضرت جابن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی پیر کے دن آفتہ بلند ہونے کے بعد دو رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار موضتین پڑھے سلام کے بعد دس مرتبہ استغفر اللہ ربی من کلی زمع وآدوب علیہ پڑھے اور دس مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخی جیتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پیر کے دن بارہ رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آج تلکرسی پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارہ بار سورہ اخلاص اور بارہ بار استغفار پڑھے تو قیامت کے دن اس کو ندا کی جائے گی کہ فلان بن فلان کہاں ہے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب لے پس وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی تاج اور ہزار حیلے عطا کرے گا اور اس کو کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جا ایک ہزار فرشتے جنت میں اس کا استقبال کریں گے اور ہر ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں توفہ لیے ہوئے ہوگا اور یہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ ایک ہزار نورانی محلوں میں سے گزرے گا غنیتالطالبین حیاء العلوم ناظروں سامین جو آپ کو یہ تمام نوافل بتائے گئے ہیں یہ آپ اس ربی الاول پیر والے دن ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی حاجت قبول ہوگی چاہے وہ روزی کے متعلق ہو آپ کی اولاد کے متعلق ہو آپ بے اولاد ہیں اولاد چاہتے ہیں آپ بیٹا چاہتے ہیں آپ بیٹی چاہتے ہیں آپ زندگی کی اور آخرت کی تمام نعمتیں چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم اور فضل فرمائے گا آپ یہ عمال کریں اور دعا کریں اور سب کو دعا میں یاد رکھیں جو لوگ کمیٹس میں دعائیں کرتے ہیں ان پر آمین بھی کہیں اور صدقہ جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ